چھویسویں آئینی ترمیم سینٹ کے بعد قومی سملی سے بھی منظور وزیر آسم نے دستخط کر کے سملی صدر کو ارسال کر دی ایوان صدر میں دستخط کی تقریب آج ہوگی وزیر آسم اور دیگر جماعتوں کے اہم پالیمانی لیڈر شریک ہوں گے صدر کے دستخط ہوتے ہی ترمیم نافذ لعمل ہو جائے گی قومی سملی میں آئینی ترمیم کی مکمل ستائیس شکریں پاس تحریک انصاف کے حمایت یافتہ چار ارکان میں بلکی حمایت کی حکومت قومی سملی میں بھی دو تہائی اکثریہ ثابت کرنے میں کامیاب منظوری کے لیے حکومت کو دو سو چوبیس ارکان کی حمایت درکار تھی ترمیم کے حق میں دو سو پچیس فوٹ پڑے مخالفت میں صرف بارہ فوٹ پڑے مسلم لیگ نون کے رکن آدل بازہی نے اجلاس میں شرکتہ کی تحریک انصاف کا ایوان سے ووک آؤٹ مسلم لیگ نون کے قاف کے منحرف رکن الیاس چوہدری بھی حکومتی صفحوں میں واپس آگئے اس تحکام پارٹی کے چار ارکین اے این پی باپ پارٹی اور زیا لیگ کا ایک ایک رکن شامل سینیٹ اور قومی سملی میں مساودہ پیش کرنے سے پہلے وفاقی کابینہ نے منظوری دی چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب تین سینئر ججز میں سے ہوگا سینئر ترین جج آٹومیٹک چوائس نہیں ہوگا چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے چودہ روز پہلے سینئرٹی لسٹ فراہم کرنے کے پابند ہوں گے بارہ رکنی کمیٹی دو تہائی اکسریت سے چیف جسٹس کا فیصلہ کرے گی کسی سینئر جج کے انکار پر اگلے سینئر ترین جج کو زیرے غور لائے جائے گا چیف جسٹس کے مدد تین سال یا ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 65 سال ہوگی سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنائے جائیں گے آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تائین جوڈیشل کمیشن کرے گا آئینی بینچز میں تمام صوبوں کے ججز کی مسابعی نمائندگی ہوگی سپریم کورٹ کا آس خود نوٹس کا اختیار خاتم ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی فیز بڑھا کر دس لاگ کر دی گئی دوہری شہریت کا حامل کوئی بھی شخص ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے بطور وکیل پندرہ سال پریکٹس لازم ہوگی چھابیس بھی ترمیم کی سینٹ سے بھی شکوار منصوری لی گئی بائیس ترامیم حکومت اور پانچ جی ایو آئی نے پیش کی حکومت اتحاد کو پینسٹھ ارکان کے حمایت ملی چار ووٹ مخالفت میں پڑے نمبر گیم میں حکومت کی جیت چونسٹھ ووٹ ڈرکار تھے پینسٹھ کے حمایت ملی حکومت اتحاد کے ساٹھ ارکان ایوان میں پہنچے جی ایو آئی کے پانچ سینٹرز بھی حکومت کے حق میں آئے بی ایوان پی کے دو سینٹرز بھی ایوان پہنچے سینٹر نے سیمہ احسان مارکس پہن کے بھگیا دونوں ارکان کو حکومتی بینچرز پر بٹھانے کی کوشش کی گئی تاہم دونوں اٹھ کر اپوزیشن کے نشستوں پر واپس آتا ہے ایک ملاتی سازش ہوا کرتی تھی اور جس کے ذریعے حکومتوں کو گھر بجوائے جاتا تھا جس کے ذریعے وزرعالم کو ان کے چھٹی کرائی جاتی تھی اس ترمیم کے ذریعے انشاءاللہ جو خطرات جو منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور جو بادل جو برسنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے پیہ ہو گیا پارلیمنٹ سپریم ہے اب منمانے پیسوں کا خاتمہ ہوگا یہ آئینی ترمیم نہیں تفاقہ رائے اور یکجہتی کی مثال ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ترمیم کی منظوری کے بعد خطاب کہا محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا تھا اب کسی کو گھر نہیں بھیجا جا سکے گا ترمیم کے لیے کوئی لوٹا بوٹ استعمال نہیں ہوا ایک پانامہ تھا جو ختم ہو گیا اور اقامہ پر سزا دی گئے ایسے ایسے کیسز ہیں جو انصاف کے لیے ترس رہے ہیں ملک میں لاکھوں لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں ترمیم سے انصاف کا حصول آسان ہوگا سادہ نون لیگ نواز شریف نے شیر کے ذریعے حال دل بیان کیا کہا ناز و انداز سے کہتے ہیں جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں پینا ہوگا جب پیتا ہوں تو کہتے ہیں مرتا بھی نہیں جب مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا اس قدم سے ہم نے اپنا وفاق کو مضبوط بنایا ہے پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ جج جج کو لگائے اور جج جج کو ہٹائے یہ تو ہوتا نہیں ہے لیکن یہاں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں کون ہم منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے نمائندے ہیں یہ ہمارا کام ہے کہتے ہیں ان کا اختیار ہے جب ایک عامر جج لگا رہا تھا کسی نے اس کا راستہ رکا تو پھر ان کو جمہوریت یاد آگئی پھر ان کو ازاد عدالت یاد آگئی وہ پوائنٹس جو مولانا فضل ریمان صاحب کی جماعت خود شامل کر رہے ہیں تو میرے دوست جو اپوزیشن بینچیز میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ ووٹ کر کے اس شرط کو آپ متفقائین کا حصہ ضرور مانی اس پل کی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں مولانا فضل ریمان صاحب کا ہے اپوزیشن کالے سام کی بات کرتی ہے ملک میں کالہ سام ابتخار چہدری والی عدالت ہے جہاں منتقب وزیراعظم کو فارق کیا جاتا رہا عدالت نے غیرائنی فیصلے سے ہم سے ترے سٹے کا اختیار چھینہ فیصلے سے عدم اعتماد کی شک کو غیر محصر بنا دیا گیا بلاول بھوٹو زرداری کا اس حالے خیال کہا عامر اور عدالت وزیراعظم کو ہٹا سکتے ہیں مگر رکین قومی اسمبلی نہیں یہ کیسا مزاق تھا پارلی منت کا اختیار بحال کرنا ہم پر فرض تھا وردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت عدلیہ نے دی تربیم کے لیے سب سے زیادہ محنت مولانا فضل رحمان نے کی عاصف زرداری کے بعد کسی کو مانتا ہوں تو سربراہ جے یو آئی فے ہیں یہ ہاؤس یہ ڈیموکرسی باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھ دیں جمہوریت فار سیل ریٹ ایک عرب سے تین عرب روپے فی امنے نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ ادا کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا ترمیم ازاد عدیہ کا گلہ گھونٹنے کا عمل ہے تریکہ انصاف نے ترمیم کی منظوری کو عدیہ کے لیے سیاحت انقرار دے دیا اپوزیشن لیڈیر امر ایوب نے خیطات کرتے ہوئے کہا دھاندلی سے آئے حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی یہ سب 31 اکتوبر کو منظور ہو جاتا تو کیا ہوتا باقیوں کے ساتھ نامعلوم افراد کے شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں یہ تمام ازائن جمہوریت کو دفن کرنے والے ہیں شیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا حکومت عدیہ کو تقسیم کر رہی ہے یہ چاہتے ہیں عدالتیں ان کے ماتحد ہوں نواز شریف نے شیر پڑھ کر عدیہ کی توہین کی یہ کنسٹیچیشنل کورٹ کے بنچز یہ خود بنائیں گے ججز کی اپوائنمنٹ یہ خود کریں گے چیف جیسٹس کا اپوائنمنٹ بھی یہ وزیراعظم خود کرے گا جناب سپیکر یہ عدلیہ کے ازادی کے خلاف سب سے بڑا قدغن ہے کہ یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے رہیں آج پورے عدالتی نظام پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف ہوں ووٹ کو عزت جاج نہیں دیتے ووٹ کو عزت یہ پارلیمنٹ دیتی ہے یہ ووٹ کو عزت ہے ووٹ دو ہمیں ووٹ دو کیوں کہ ہم ووٹ کو عزت دے رہے ہیں ہم الیکٹڈ لوگوں کو عزت دے رہے ہیں ان سترہ بندوں سے پاور لے کے یہ سارے تین سو بندوں کو ہم پاور دے رہے ہیں ووٹ کو عزت جاج نہیں پارلیمنٹ دیتی ہے ڈکٹیٹرشپ کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار ادریہ کا ہے وزیر دفاع خارج آسف کا ایوان بھی پیچھ آئی کو جواب کہا ادریہ کا احتساب کون کرے گا کیا یہ لوگ آسمان سے اترے ہوئے ہیں ان کا احتساب پالی میچ کرے گی ہم اس آقے جمہورت کے اصل روح کو بخال کر رہے ہیں یہی ووٹ کو عزتہ دینا ہے مزید بولے سترہ لوگوں سے پاور لے کر منتخب نمائندوں کے حوالے کر رہے ہیں آئینی ترمیم کا واحد مقصد ایوان کی عزت بحال کرنا ہے پیچھ آئی میں جمہورت آم کی کوئی چیز نہیں میاں شعبہ شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے آسف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنڈ لائن پر لڑائی لڑی ہے اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مضمت کروں گا ایک جج سے حکومات دوسرے سے اپوزیشن گھبرا رہی ہے آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں ارغمال نہ بنایا جائے آئینی اصلاحات لائے جائیں عدالت نظام کو ٹھیک کیا جائے مولانا فضل الرحمن نے کہا مساہ کے جمہوری تائن کے متبادل ہے نا قانون کے یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے بانی پی ٹی آئی پر ہونے والی سختیوں کی مضمت کرتا ہوں قانون کے تحت جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ایمکی مرہنما فاروق ستار کا ایک بار پھر بلدیاتی نظام کو موثر بنانے کا مطالبہ کہا ملکی اس حکام کے لیے ترمیم کا ساتھ دیا مہنگی بجلی اور گہس سے بھی عوام کو نجات دلانا ہوگی ہائی کورٹ سے یا ڈریکٹلی سپریم کورٹ میں ججز ایلیویٹ ہوتے ہیں جن کی پندرہ سال وقالت ہو ہائی کورٹ کی یا پانچ سال ہائی کورٹ کی ججشپ کی ہو یا پندرہ سال یہاں پہ ہم کر رہے ہیں کہ جو شریعت کورٹ میں جوڈیشل سائٹ پہ ججز ہیں if they qualify to be appointed as judges of سپریم کورٹ they may be appointed a clarity دے رہے ہیں اور دوسرے میں جو فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلہ جات ہے میں نے earlier بتا دیا تھا اس میں یہ ٹائم فریم دے رہے ہیں I don't oppose آئینی ترمیم موجودہ چیف جسٹس کو رکھنے کے لیے نہیں وفاقی وصیر قانون آسم حصیر طارن نے بساحت کر دی کہا چیف جسٹس نے مجھے officialی ملاقات میں منع کر دیا تھا کہا تھا جو آئینی ترمیم لاغو ہوگی وہ میرے بعد ہوگی وصیر قانون نے کہا ایک چیف جسٹس نے سوہ موٹو کے دروازے کھول دیئے وزیر آسم کو نکالنے کا آئینی طریقہ کار موجود ہے اور ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے پاکستان میں عام آدمی کو جلد اور سستہ انصاف فراہم کرنے کے لیے یہ کام کیا وزیر آسم نے اپنے کچھ اختیارات چھوڑے ہیں 26 آئینی ترمیم سے مطالق جسٹس منصور علی شاہ کے دلچسپ پر مارکس موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے مطالق سمات جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈشنل اٹرنی جنرل سے دلچسپ مقالمہ جسٹس منصور نے اس تفسار کیا کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیرمن کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ایڈشنل اٹرنی جنرل نے بتایا ابھی نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا جسٹس منصور نے پوچھا اٹرنی جنرل کدھر ہیں ایڈشنل اٹرنی جنرل نے بتایا اٹرنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہ گئے اس تھی یہ نہیں آئے جسٹس منصور نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی سماعت دو ہفتوں کے لیے بولتا بھی وی این پی منگل کی منحرف سینیٹرز کو مصطافی ہونے کی ہدایت اختر منگل نے کہا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے دونوں سینیٹرز استیفہ دیں پاتی سے بطرف کر دیا جائے گا سینیٹر رسیمہ احسان اور قاسم نوچو نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا جمہوریت زندہ بات پارلیمان پائندہ بات چوبیسویں آئینی ترمیم کے منظوری پر مریم نواز کی مبارک بات کہا چوبیسویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی باردستی کے لیے نہ گزیر تھی پارلیمنٹ کو مکمل آئینی اختیار اور وقار واپس ملا ہے ترمیم سے بروقت انصاف ہوگا اور ہوتا نظر بھی آئے گا عدالتی نظام میں مصفت اصلاحات کا بات کھل گیا سینیر وزیر مریم اورنزیت نے کہا صرف جمہوریت بہترین انتقام میں لات لوگ کلانے کی غیر آئینی افسوسناک روایتوں کا خاتمہ ہوگا وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہ نے کہا آنی عدالت اور ججز کے متناسف نمائندگی شہید محترمہ بین اسری پورٹو کا خواب تھا پیپس پارٹی پارلیمنٹ کی بالدستی پر یقین رکھتی ہے پیچھے اقتدار میں آ کر متنازع غیر آئینی ترامیم کا خاتمہ کرے گی مشیر اطلاع کیپی بیریسٹر سیف کا کہنا ہے ترامیم کو اقواکاری جیسے سنگین جرائم میں لپیچ کر پاس کیا گیا جالی حکومت نے رات کی تاریخی میں سپریم کوچ پر شب خون مارا جلدبازی میں ترامیم کا مقصد سپریم کوچ کے فیصلے کے اطلاق سے بچنا ہے وزیر اطلاع پنجاب عصبہ بخاری کا رد عمر کہاں آئینی ترامیم کی منظوری پر جمہوریت پسند خوش آمیت پسند سیخ پاہ ہیں ججز کی کردار کشی مہم چلانے والے آج عدلیہ کے ہمدرد بن رہی ہیں تحریک انصاف سیاسی جماعت کم سیاسی یتیموں کا گروہ بن چکا پاکستان کے اوام اڈیالا جل کے قیدی اور اس کے چمچوں کا بھیانک روپ دیکھ چکے ہیں جماعت اسلامی کا چربیسویں آئینی ترامیم کو چیلنج کرنے کا اعلان حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں آئینی ترامیم کو سپریم پورٹ میں چیلنج کرنے سے مطالق مشاورت کر رہے ہیں اوپوزیشن کے چند لوگوں نے ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالے کچھ لوگ بک جاتے ہیں اور کچھ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اوپوزیشن رہنماؤں کو کہا تھا کہ ترامیم کا حصہ نہ بنے ازادی مار توڑکھوڑ کیس میں یہاں پیشت وزیراعلا کے پی علی من گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع انصطاعتی ترشدگردی دالت کا اخبار میں اشتہار جاری کرنے کا حکم عدالت نے بسریہ اشتہار علی من گنڈاپور کو 21 نومبر کو طلب کر لیا اسلام آباد کی ایٹی سی کے جج ابو الحسنات نے سمان کی حجیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی میں توسی جیل ملاقاتوں پر تو حکم ثانی پابندی رہے گی ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے فیستہ سیکیورٹی خطشات کے باعث کیا اطلاق سیاسی سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں گاروباری ہفتے کا پہلا روز ہنڈرڈ انڈیکس میں تیزی چار سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ پچاسی ہزار چھسو اٹھاسی پوائنٹس پر ٹریڈنگ دوسرے جانے ببری کی کرنسی کی بے قدری جاری انٹر بیک میں ڈالر سستہ لاہور میں سموک کے ڈیرے شہر میں ائر کارٹی انڈیکس چار سو دو تک پہنچ گیا صبح کے وقت آنکھوں میں جلن کا احساس تاہال مسنوعی بارش برسانے کا وقت تیہ نہیں کیا گیا یوکرین سے امن مذاکرات روس نے سعودی عرب کی سالسی قبول کر لی روسی صدر پیوچر نے کہا سعودی عرب اپنی کوششوں میں مخلص ہے سعودی عرب کی میزبانی میں امن کانفرنس ہوئی تو شرکت کے لیے تیار ہے چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کا علیہ صبح کذافی سٹیڈیم کا دورات تامیراتی کاموں پر پیشرفت کا جائزہ لیا کام کے رفتار تیز اور میار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدا ہے محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ کو ریکارڈ مدت میں مکمل کریں گے دوسرے جانب چیون پی سی بی لاہور سے دوبائی روانہ محسن نقوی آئی سی سی بورڈ اجلاس میں شرکت کریں گے ٹیس سیریز کو فیصلہ کن بنانے کا مشن پارک انگلینڈ ٹیموں کے پنڈی میں دیرے دونوں ٹیمیں جیت کے لیے سر توڑ کوششیں کریں گے دونوں ٹیموں کے راولپنڈی سٹیڈیم میں پریکٹس پارک انگلینڈ آخری ٹیسٹ میں چوبیس اکتوبر کو کھیل آ جائے گا